کہ جب میں نے ان کو خواہومی پیتھک علاج کروں یا اس کا دیسی طریقہ سے علاج کروں یا جیسے بھی اس جڑی بیوٹری کو ساتھ شامل کیا مریض کو استعمال کرایا تو اس کے حیران کون اثرات جو ہیں نا مرتب ہوئے اے رحمان رہی میں محمد اکرم دوگر کوئی عرصہ پچی سال سے علمِ طب کے شعبے سے بابستا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ طب اور صحت کے عنوان سے کچھ ایسی معلومات عام آدمی تک پہنچاؤں جس سے وہ جو مختلف قسم کی باریاں ہیں اس کے بارے میں وہ جان سکے تو اس وقت دنیا میں جو طریقہ علاج چل رہے ہیں اس میں ایک تو ہمیوپیتھک طریقہ علاج ہے دوسرا علمِ طب ہے یونانی طب جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ایلوپیتھک کا طریقہ علاج ہے یہ بھی ہے اور پھر علاج بلگیزہ اور دم درود ہیں جو کہ مطلب یہ کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں بتائی ہیں مختلف امراض کے لیے مختلف اوقات میں پڑھنے کے لیے تو شفاہ حاصل کرنے کے یہ کچھ ذریعے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمیوپیتھک طریقہ علاج ہے اس میں انسان کی جو قوت مدافعت ہے اس پر زور دیا جاتا ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس چیز سے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اس کی جو بالکل قلیل مقدار ہے اس کو پوٹنٹائز کر کے مریض کو دی جائے تو اس کی وہ علامات ختم ہو جاتی ہیں ہمارا تیب یونانی کا جو فلسفہ ہے یہ چار بنیادی خلطیں بتائی گئی ہیں جس میں کہ سفرہ ہے بلگم ہے اس میں خون ہے اور سفرہ ہے تو اس کے جب توازن بگڑتا ہے تو اس وقت بیماری پیدا ہوتی ہے تو جبکہ ایلوپیتھک میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے وائسز اور جو جراسیم ہیں بیکٹیریا ان کی وجہ سے مختلف امراض پیدا ہوتی ہیں تو یہ مختلف طریقہ علاج کو میں نے عزم آیا لوگوں پر اور اس کے بعد پھر بعض اوقات تو شفاہ اچھی خاص ہوئے اور بعض اوقات بلکل فرق نہیں پڑا کوشش کے بہوجود تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علمِ تیب جو اینہ یہ کوئی اتنا کارگر نہیں ہے پھر ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اس میں مومنین کے لئے شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیونکہ ہمارے لئے ایک عملی نمونہ ہے اور قرآن پاک کی یہ تفسیر ہے آپ کی زندگی تو آپ کی زندگی اسیائے ستہ کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ ایسی جڑی بوٹیاں میرے سامنے آئیں کوئی ایسی پچاسی کے قریب ایسے غزائیں جڑی بوٹیاں جن کو میں نے الیدہ پھر نکالا اور علماء کرام سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ان کی پہچان کی ان کے صفوح بنائے اور مریضوں کو اس حوالے سے مختلف امراض کے لئے اس کو استعمال کرایا تو اس کے حیران کن اثرات جو ہے نا وہ نکلے تو اس کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علم جو ہے وہ وحی الہی پر مبنی ہے تو اس میں کوئی شاکشبے کی گنجائش نہیں اور جن جڑا بوٹیوں کو اور جن قضاءوں کو آپ سے دستیف سند حاصل ہے تو اس میں اللہ تعالی کی رحمت بھی شامل ہے اور کیونکہ آپ کا علم جو ہے وہ سارے کا سارا لہمی تھا تو اس کے استعمال سے شفاقہ ہونا بالکل یقینی امر ہے اور یقین رکھنے والوں کے لئے اس میں بالکل شفاق ہے یہ ہم نے اس چیز کو بہت اور دیکھا ہے تو اس میں کچھ باتیں میں آپ سے یہ ارز کروں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں عالم گیر سچائی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تم کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یہ آج سے پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے جہاں نے فرمائی تھی آج جب جدید دنیا نے اس پر تحقیقات کی ہے تو کوئی سو سال پہلے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو کوڑ کا مرض ہے لپوریسی کا اس کا جو جراسیم ہے لپرا تو اس کی شکل شیر کے مشابہ پائی گئی ہے پھر آپ نے ہمیں پندرہ سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جسم کی اصل بیماری اس کی قوت مدافعت میں کمی ہے لے کل لے اصل برد تو آج کی جدید سائنس نے یہ ثابت گیا ہے کہ انسان کے اندر جو ریزسٹنگ پاور ہے جو وائٹل فورس ہے وہ جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان بیمار ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متدی امراض جب پھیلتے ہیں تو گھر کے کچھ لوگ جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ اس کے آ جاتے ہیں یہ امراض ان کو لگ جاتی ہیں اور گھر کے کچھ افراد بلکل بچ جاتے ہیں تو آپ نے اس کا حال میں بتایا متدی امراض کے سوصلے میں فرمایا کہ جب تم کسی متدی مریض سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان ایک سے دو تیر کے برابر فاصلہ رکھو جدید سائنس اس کو ڈراپ لیٹ انفیکشن کہتی ہے تو اس سوصلے میں ہمیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کھانے پینے کے عداب ہیں اٹھنے بیٹھنے کے ہیں بات کرنے کے ہیں اور جو چیزیں انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہیں اس کی قوتِ مدافعت کو متاثر کرتی ہیں جس میں کہ غیبت ہے مردبائی کا گوشت کھانا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مردبائی کا گوشت کھانا اور آپ تاندر سے رہیں اس طرح گرور و تکبر ہے وہ آپ کے دل کو ٹیڑا کرتا ہے دل کو بیمار کرتا ہے بلڈ پریشر اور اس قسم کے عوارت اس میں پیدا ہوتے ہیں تو آج یہ اور انکساری اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا معافی کا طلبگا رہنا استقفراللہ کا ذکر کرنا تو یہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے راہِ نجات کا ذریعہ بتا گیا ہیں لہولولہ قوت پڑھنا مختلف وقات میں یعنی اللہ تعالیٰ سے جتنا ربط ہمارا مضبوط ہوگا تو اتنا ہی ہمارے اندر قوتِ مدافعت زیادہ پیدا ہوگی تو اسی سسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو میں اس بارے میں اپنی معلومات سے مستفید کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جس نے کاس نہیں کھائی اور سو گیا تو اس پر جادو اور زہر بھی اس رات اثر انداز نہیں ہوگا اسی طرح منکہ کے بارے میں زیتون کے بارے میں ورس کے بارے میں اور انجیر کے بارے میں شہد کے بارے میں انار کے بارے میں اور یہ جو قدو ہے یہ اس کے بارے میں بہت سارے آپ نے پھلوں اور سبزیوں اور روز مر رہ کہ ہمارے استعمال کی چیزوں کے بارے میں ایسے مفید نقاط بتایا ہیں کہ جب میں نے ان کو خواہ ہومی پیتھک علاج کروں یا اس کا دیسی طریقہ سے علاج کروں یا جیسے بھی اس جڑی بیوٹی کو ساتھ شامل کیا مریض کو استعمال کرایا تو اس کے حیران کون اثرات جو ہے نا مرتب ہوئے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور جو سینس والے لوگ ہیں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں چیزیں کارفرما تھیں آج نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قیامت تک کے لئے ہماری رہنوائی کرتی رہے گی اور آپ ایسے سنیری حصول بتایا ہیں مثلا یہ بتایا ہے کہ تم گزر گاہوں کے قریب یا تم جو پانی جہاں پہ کھڑا ہو یا سائے دار جگہ ہے وہاں تم پشاب یا پکھانا نہ کرو اور اس کے لئے بائیں ہاتھ استعمال کرو کھانے میں دائیں ہاتھ استعمال کرو تم ناشتہ صبح جلدی کرو رات کا کھانا ضرور کھاؤ کھا مٹھی بار ردی خیوریں کیوں نہ ہو کہ ان سے اڑا پا جا ہے وہ جلد آتا ہے پھر آپ نے پوری زندگی یہ تلی ہوئی چیزیں یا پراتھے یا یہ گھیو والی فیرز زیادہ استعمال نہیں کی بالکل ہی نہیں کی تو یہ چیزیں ہمیں رہنوائی دیتی ہیں کہ جب ہم اس صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاہ ہوا راستہ ہے تو یقیناً ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی ہوگی سکون ہوگا اور بیمار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر بیمار ہو بھی جائیں تو بہت جلد ہم آپ کے اس حسنہ پر عمل کرتے ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو آج کی موضوع میں میرے یہ تین امراض شامل ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھوک نہ لگنا دوسرا یہ ہے کہ ڈھکار مارنا میدہ کے امراض ہیں اس پر بات کریں گے اس کے بعد باقی پھر سانس کی بیماریاں یا دل کے امراض یا ناکان گلے کی بیماریاں اس کا بھی تذکرہ کریں گے تو اس اس لیے میں یہ ہے کہ میدہ کے امراض کے بارے میں اس کو سمجھنے کے لیے میدے کے مطلب کو جاننا بڑا ضروری ہے وہ یہ کہ خوراک ہم موں سے کھاتے ہیں چھوٹے نوالے کر کے اور اس کے بعد وہ دانتوں سے اسے چبھائے جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح چبھائے جائے پھر گلے کے کچھ غدود ہیں جو اس میں اپنی غدودیں شامل کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ میدہ میں جاتی ہے تو میدہ میں کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاتی ہے جس میں ہائیڈرکلورکسٹ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد پھر چھوٹی آدھ میں جا کر غزہ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور چھوٹی آدھ میں مختلف قسم کے ہمارے غدود جو ہیں وہ اپنے انزائمز جو ہیں وہ ڈالتے ہیں جس سے غزہ تیزی سے عزم ہوتی ہے جس میں ہمارا لبلبہ ہے اس میں ہمارا جگر ہے اس میں ہمارا پتہ ہے اور بھی چھوٹے موٹے مطلب یہ کہ ایسے غدود ہیں جو اس کو قابل عزم بناتے ہیں اس کے بعد پھر جو غزہ سے جو تبانائی ہے وہ چھوٹی آدھ میں ہی جذب ہو کر جسم کا حصہ بنتی ہے اور بڑی آدھ میں جو فاضل فضلات ہیں فوق ہے اس شکل میں آ کر بڑی آدھ میں جمع ہو جاتے ہیں اور جب ایک خاص مقدار سے یہ بھوک یا مقداریں بڑھتی ہیں تو ہمیں رفعہ حجت کے لیے جانا پڑتا ہے تو یہ اس کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے تو اس میں جو پہلا مرض ہے اس میں بھوک نہ لگنا اس کے متعلق میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں تو بھوک نہ لگنا اس کے کئی اسباب ہیں بھوک لگنا ایک بیماری نہیں بلکہ یہ متعدد بیماریوں کا پیشکہ ماں ہو سکتا ہے تو بھوک نہ لگنے کے اسباب میں سے ہمارے نفسیاتی عوامل بھی اس میں شامل ہیں اس میں اگزائی مسائل بھی شامل ہیں اور اس میں وقت کا تعین بھی شامل ہیں مقررہ وقت پر کھانا کھایا جائے اگر ہم ہر وقت رکھاتے رہیں اور اس میں فیٹس چکنائیاں زیادہ استعمال کریں اس میں ہم لہمیات کا زیادہ استعمال کر لیں اور میدے کو وقفہ نہ دیں تو اس طرح بھی مارا میدہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے وہ بھوک کم لگتی ہے نفسیاتی جو مسائل ہیں اس میں ڈر ہے خوف ہے پریشانی ہے یہ مختلف قسم کی ایسے پہلو ہیں جو بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ غم اور خوشی تفکرات یہ کیفیتیں بھی ہیں تو پھر یکسو کر کھانا نہ کھانا ساتھ آپ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا یکسو کر کھانا چاہیے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے لئے کہ جب کھانا یہ کھاتے ہیں تو ایک سانس کی نالی سے اوپر ہو کر یہ کھانا گزر جاتا ہے سانس کی نالی کے اوپر ڈھکن آ جاتا ہے جب ہم کسی ٹینشن میں یا کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں خیال ہمارے اور طرف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھکن پوری طرف باندھنا ہو اور کھانے کا کوئی چیزہ ہماری سانس کی نالی میں چلا جائے جو کہ بڑا پھر تکلیف دے ثابت ہوتا ہے تو خموشی سے اور پوری توجہ سے کھانا کھایا جائے بھوک لگانے والے جو عوامل ہیں اس میں یہ ہے کہ کھانوں کی خوشبو ہے کھانے کا وقت ہے اور ذہنی طور پر تیار ہونا کھانے کو دیکھ کر بھوک بڑھتی ہے اور یہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ ہماری بھوک کو بڑھاتی ہیں تو بھوک بڑھانے کے لیے مختلف اسم کی عدویات بھی استعمال کی جاتی ہیں یہ موسیقہ سیرپ ہے اس کے علاوہ یہ اتریف الزمانی ہے موجون نانخہ ہے اور اتریف الاستخدوس ہے طب میں یہ ایسی دعائیں ہیں اور عام طور پر ہم اگر یہ سویا ہے یہ اشبہ ہے یہ جناب سونف ہے تو تربوز کا استعمال ہے کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال ہے کھانے سے پہلے انار ہیں تو یہ چیزیں ہیں اگر ہم کھانے سے یادہ گھنٹہ پہلے استعمال کریں تو ہماری بھوک یہ بڑھ جاتی ہے اور کھانا یہ بھوک رکھ کر ویسے کھانا چاہیے اور کھانا جو ہے اس کے اوقات میں کھانا چاہیے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے جسم جو ہے نا یہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اس وقت پھر ہمارے لئے کچھ مسائل وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور کھانے کے بعد کچھ حال قدمی کی جائے تاکہ آنتوں کا عمل تیز ہو اور کھانا صحیح طریقے سے حضب ہو تو تقریباً بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ میدے کی خرابی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو حکیم صاحب نے لکھا ہوتا ہے کہ میدہ جگر درست انسان تندرست تو اس کی بڑی قیمت ہے یہ ایک کہاوت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ میدے کو صحیح رکھیں زیادہ گرم چیز کھائیں تو کچھ ٹائم کے بعد تھنڈی چیز بھی ساتھ کھائیں تاکہ اعتدال کا عمل جو ہے نا وہ برقرار ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ایک اتیاط اس میں ہے کہ طوی سے اترتے گرم کھانا کھانا یہ بھی بڑا خطرناک ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور ان میں تبخیر میدہ کے مسائل اور میدہ کا اثر بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گرمی سے جو ہم گرم کھانے کھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میدے کے اندر تضابیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں تو کھانے کو طریقے سلیکے سکھایا جائے اور پانی پہلے پیا جائے یا درمیان میں آخر میں پانی جو ہے آدھا گھنٹہ بعد کام اس کا پینے چاہیے یہ ایک اچھا حصول ہے کھانے کا تو دوسری بات ہے ڈکار مارنا تو کئی لوگ جو ہیں یہ کھانے کے بعد ڈکار مار کر اپنے بسیار خوری کا خوشی سے اظہار کرتے ہیں تو اصل میں ڈکار اس طرح بنتا ہے کہ غیر شوری طور پر انسان سانس لیتا ہے اور پانی پیتا ہے جب تو سات ہی ہوا کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ میدے میں داخل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گرانی ہوتی ہے پھر وہ جب ڈکار مارتا ہے تو اب مثال کے طور پر سو سی سی ہوا جو ہے نا وہ میدے میں گئی ہے تو ستر سی سی ڈکار مارنے سے نکل جاتی ہے اور تیس سی ہوا جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے تو رہ جانی ہے ہوا جو ہے نا یہ بات میں کئی مسائل جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں تو ڈکار مارنا انسان کے اپنے پاس میں ہے اس کا میں اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے تو اس میں اجاد قسم کے دہاتی لوگ جن کی تربیت اس لحاظ سے کرنا تھی کہ انہوں نے جا کر ملکوں پہ حکمرانی کرنی تھی لوگوں کے امام بننا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کرے تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے مسجد جیسے ہی مصفہ جگہ پر پشاب کر دیا لوگ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ نے روک دیا جبکہ محفل میں ایک آدمی نے ڈھکار مارا تو آپ نے اسے محفل سے نکال دیا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحصانہ پر عمل کرنے سے تو اس کے بعد یہ تیسری جو مرض ہے تبخیر مدہ یہ اس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبخیر مدہ کیوں ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ مختلف گزاؤں کو مدہ میں حضم کرنے ہونے کے لئے کچھ ٹائم ذرکار ہے جب ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور مدہ سے ہی پروسٹ نہیں کرتا تو وہ ہماری گزار جو ہے اس میں سران پیدا ہو جاتی ہے اس میں وہ گلنے سڑنے لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ تبخیر مدہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو ہم جب کھانے میں احتیاط نہیں کرتے بہت ساری چیزیں بیاک وقت رلا ملا کر کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایک وقت میں ایک گزہ کھانی یہ بہترین اصول ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو کھانے کار لیں پھر یہ کھانوں میں جو غیر ضروری ہم مثالیں استعمال کرتے ہیں چٹ پٹی گزائیں ان کو مزدار بنانے کے لئے تو یہ چیزیں بھی اس زمرہ میں آتی ہیں تو متوازن گزہ کا استعمال کرنا چاہیے یہ گوشت زیادہ کھانا یا یہ زیادہ چکنائی والی گزائیں کھانا زیادہ لہمیات کا استعمال کرنا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا میدہ کو وقفہ دینا چاہیے تو اس وجہ سے یہ تبخیر میدہ کا عمل یہ شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تبخیر میدہ پینڈیکس ہو گئی ہے اس کی سوزش ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جگرہ آپ کا متاثر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو یہ مریض کی علامات دیکھ کر یہ فیصلہ اس کا سباب کیا ہے اور چیزیں یا واقعات یا حوادث یا بیماریاں اس کے سباب ہوتے ہیں ہم اگر اسباب کو ختم کر دیں تو امراض ختم ہو جاتے ہیں یہ بڑا ایک بنیادی سا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو احادیث نبی کی روشنی میں یہ جو ڈکار مارنا یا بھوک نہ لگنا یہ جو تبخیر میدہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے یہ سوئے ہیں جسے ہم گرائیب وارٹر بناتے ہیں یہ بڑا مشہور بچوں کو دینے والا ایک شربت ہے یہ نون حال ہے اس طرح سے تو تھوڑے سے سوئے لے لیں اس میں کلمنجی ڈالیں اور کسٹل بیری تھوڑی سی ملا کر اس کو بالکل پیس کے رکھ لیں اس میں کچھ شید ملا لیں اور کھانے کے بعد آدھا چمچہ اگر وہ مریض استعمال کرے صبح و شام تو یہ جو مسائل ہیں یہ بھوک نہ لگنا تبخیر میدہ اور یہ جو ہے ڈکار مارنا یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کی علامات جو ہیں یہ ختم کر دیتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تین چیزیں میں نے آپ سے ڈسکرز کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ کی اصوہ حسنہ جو ہے صحت کے بارے میں اس سے کچھ باتیں کی ہیں تو باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا آپ سے میدے کے دوسرے دو یا تین امراض کے بارے میں میں گفتگو جاری رکھوں گا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت جانوں گا خدا حافظ